امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے آج اور ایک نئی ویڈیو لائیا ہوں آپ کے لئے آج ہم بات کرنے والے ہیں ویری دوست کی آج میں آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں پرچے دینے والا ہوں جس کو انسان کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے اس تو سریر کے لئے مہتے پرنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ ویری ہوتا ہے کیونکہ سریر کے اندر سبھی دھاتوں سے بڑھ کر راجہ مانا جاتا ہے ویری سریر کا راجہ مانا جاتا ہے راجہ اس لئے مانا جاتا ہے کیونکہ دھاتوں سے بنتا ہے اور یہ سبھی دھاتویں ہمیں بھوجن سے پریافت ہوتی ہے تقریباً دس بندے دھاتو کی ملا کر ایک بوند ویری بنتا ہے اور سو بند خون کی ملا کر ایک بوند ویری بنتا ہے اور ایک مہینے میں تقریباً سریر میں ایک لٹر کھون بنتے ہیں اور ایک لٹر کھون سے تقریباً ویریے پچیس گرام بنتے ہیں انسان کو گرب کے لیے انسان کو گرب کے لیے ساٹھ سے ستر کروڑ سکرانوں کی ضرورت پڑتی ہے جو جیوید سکرانوں ہوتے ہیں اس لیے سمبھاو ایک ہفتے میں کرنا چاہیے کیونکہ سمبھاوک کے دوران سمبھاوک کے دوران ویریے دس گرام کے قریب نکلتا ہے ویریے میں اگر جیوید سکرانوں نہ ہو تو مہلہ کو گرب بھی نہیں بنایا جا سکتا یہ ویریے میں جیوید سکرانوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اس لیے ویریے سریر کا ماتے پون حصہ مانا جاتا ہے گرب اسطان کے لیے گرب اسطان کے لیے سات آٹھ پی ایس اور سات آٹھ ہی پی ایچ سکرانوں کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ویریے میں دو قسم کے سکرانوں ہوتے ہیں اور جو پی ایچ جو پی ایچ سکرانوں ہوتے ہیں وہ ہی صحیح مانا گیا ہے جو ایکس سکرانوں ہوتا ہے جو سریر کے اندر ویریے ہوتا ہے اور ویریے میں ایکس سکرانوں ہوتا ہے اس سے پتر پیدا پتری پیدا ہوتی ہے یعنی کہ لڑکی پیدا ہوتی ہے اور جو وائی سکرانوں ہیں اس سے پتر پیدا ہوتا ہے یعنی کہ لڑکا پیدا ہوتا ہے اور ایک سکرانوں کی لمبائی تقریباً پانچ دو سے پانچ انچ تک کی ہوتی ہے آئیے اب بتاتا ہوں سکرانوں کی کمی سے کارن گرب کیوں نہیں ٹھارتا یعنی کہ پتلا ویری سے گرب کیوں نہیں ٹھارتا پتلا ویری دو تین قسم سے ہی ہوتا ہے ایک تو زیادہ تر ہست مہتون کر رکھو ہاتھ کا استعمال زیادہ کر رکھو یا جن کو پرانی قوج ہو ان کا ویری پتلا ہوتا ہے اس لئے اپنے شریر کا دھیان رکھیں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اس چیز کا علاج کیا ہوتا ہے یعنی کہ ہاما پڑھیں سکرانوں کی ضرورت کیسے پوری کر سکتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک سائر اور سسکرائب کریں